بائی کارٹ کرتی ہوں کاشیز کا اور میں سب کو کہوں گی کہ اگر آپ لوگوں نے کاشیز سے میک اپ کروانا ہے کاشیز کا سگنیچر میک اپ تو آپ پہلے سے ایک دن پہلے بھی کنفرم کریں ان سے کال کرتیے کہ کاشیز ملک میں موجود ہے یا نہیں ہے اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو آپ کاشیز جانے کی غلطی ہرگز نہ کریں کیونکہ ان کا ستاف کاشیز کی غیر موجودگی میں انتہائی بدتمیزی سے پیش آتا ہے میں سب کو یہ کہتی ہوں میں حالانکہ میں وہ تھی جو ہر جگہ پہ اپنے ولیمے پہ تیار ہوں کے بعد کاشیز کو ریکمنٹ کرتی تھی ہر ایک کو ریفر کرتی تھی اور آج میں کہتی ہوں کہ میں بائی کارٹ کرتی ہوں کاشیز کا کاشیز کی پرادکٹ کا اس کے سالون کا میں دوبارہ کبھی اس سالون میں قدم بھی نہیں رکھوں گی اور میں سب کو منا کروں گی کہ کوئی بھی وہاں نہ جائے کیونکہ اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کا سپیشل ایونٹ پر میرا پرنڈویو یہی ہے کہ سہر ٹھیک ہے اور کاشی غلط ہے کاشی کو مغفی مانگنی چاہیے اور اپنے سٹاف کو اپنے پروف ہی گائی سوری میں تھوڑا سا بیزی ہو گئی تھی تو انم نے جو ایجٹ کر کے پک لگائی ہے سہر یاد کے بارے میں ٹھیک ہے میں انم کو بس اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ تم ایک سستی اور گھٹیا قسم کی عورت ہو ٹھیک ہے تمہیں عورت کی عزت کرنے کا پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم اچھی لڑکی ہوتی نا میرے خیال میں تم اگر اچھی لڑکی ہوتی تو تم کاشی کو سمجھاتی اور کہتی کہ یار ماملے کو رفا دفا کرنے نہیں تمہیں تو اپنا موں اور ناک آگے گھسے لڑکی پڑی ہوئی ہے لیکن تم لوگوں کی اچھی خاصی ہو گئی ہے جتنی تم لوگوں کی ہو گئی ہے نا تم لوگوں کو چاہیے تھا کہ اپنا لاہور سے سیٹ اپ اتھاٹے یا یار سے دفا ہو جاتے سمجھ آئی ہے اور سہرہ یاد ایک اچھی لڑکی ہے ٹھیک ہے نا سٹرونگ گرل ہے اس نے آواز اٹھائی میں اس کے ساتھ ہوں ٹھیک ہے اور جہاں تک ہو سکے گا میں اس کا ساتھ دوں گی اور میں اسے کہتی ہوں کہ بہت اچھا کی ہے تم نے سہرہ یاد بہت ہی اچھا ایسے لوگوں کی گھٹیا اوقات ان کو دکھاتے ہیں کاشی اسی اوقات کا مانک ہے ٹھیک ہے اور انم بھی کاشی سیلون کاشی سر سر کہنے کو تو میرا دل بلکل نہیں کرتا ٹھیک ہے کیونکہ اوقات ان کی جتنی تھی سامنے آگئی ہے ساری ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ ہوتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ پہلے جب یہ کچھ بھی نہیں ہوتے نا تو یہ بہت کچھ بننے کی کوشش کرتے ہیں اور جب کچھ بن جاتے ہیں نا پھر یہ اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں پھر یہ ہم خود کو خدا سمجھنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تم لوگوں کا بال کوئی باکا نہیں کر سکتا تم لوگوں کا ہم سب کچھ کر سکتے ہیں یہ تم لوگوں کی بھول تھی ٹھیک ہے تم لوگوں نے ٹک ٹاکروں کو بڑے ہلکے میں لے لیا تھا صحیح ہے اور سچائی جو بھی ہے نا سب کے سامنے آ چکی ہے ٹھیک ہے سچائی یہی ہے کہ کاشی اور انم انتہائی گھٹیا قسم کے انسان ہیں انتہائی گھٹیا میں میں کہتی ہوں میں کہہ رہی ہوں بھائی میں کہہ رہی ہوں کہ بھائی کاشی اور انم جو ہے نا گھٹیاں ہیں دونوں اور ان کو چاہیے اپنا سالون بند کر کے یہاں سے دفعہ ہو جائیں لاہور میں ٹھیک ہے نا آئیں اوہ کاشی تمہارے سالون سے جانے میں بہتر ہے بندہ گھر میں بیٹھ کے نا زہر کی دو پڑیاں کھا کے نا مر جائیں ٹھیک ہے کیونکہ تمہارے سالون میں جا کے تمہارے سٹاف سے بیزت ہونے سے بہتر ہے زلیل ہونے سے اور مرنے سے بہتر ہے بندہ گھرے پہ بیٹھ کے مر جائیں ٹھیک ہے تم لوگوں کی جتنی اوقات ہیں پورے پاکستان کو پتہ چل چکی ہے ٹھیک ہے ایک لڑکی پہ تم لوگوں کیچڑو چھال رہے ہو تم لوگوں کو شرم نہیں آتی تم انم جو ہے ایک عورت نہیں ہے آگے تم لوگوں کے خاندہ میں کوئی عورت نہیں ہوں گی تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے ٹھیک ٹاکر ہے کوئی بھی ہے جیسی بھی ہے جو بھی ہے ایک عورت کی عزت جو ہے جب بات عورت کی عزت پہ آتی ہے تو پھر عورت چوپ نہیں رہتی ٹھیک ہے یہ تمہیں کاشی بڑے اچھے سے پتہ چل گیا ہوگا اور اپنی لگام ڈالو انم کو سمجھائیے ہمیں بولنا آتے ہیں اور تم جیسے کو سمجھانا بھی بڑے اچھے سے آتے ہیں چیز میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو پروفیشنل آپ نے اتنا بڑا ایک امپائر کھڑا کیا ہے پتہ نہیں آپ لوگوں نے کیسے کھڑا کیا ہے اگر کسی نے کچھ بول دیا کہ بھئی فلاں کام اچھا نہیں تھا یا فلاں چیز اچھی نہیں تھی تو بجائے اس کے کہ آپ اس پہ کام کریں اس کو بہتر بنایں آپ اسی بندی پہ پرسنل اٹیک کریں آپ بولنے کہ ہم تو اس بندی کو جانتے بھی نہیں ہیں یہ فیم کے لیے آئی ہے اگر وہ فیم کے لیے آئی تو آپ نے اس کو پرموشن کے لیے کیوں بلائیا وہ تو فیمس نہیں تھی نا آپ کو فیمس لوگ بلانے چاہیے تھا آپ نے تو سب سے پہلے سہا حیات کو بلائیا تو بجائے اس کے کہ آپ نے اپنی غلطی مانے اپنی چیز صدھارے اسی کو غلط کہنا تو کسی انگل سے بھی پروفیشنل لیزن نہیں رکھتا ہے دوسری بات یہ کہ دیکھیں نہ تو کاشیب سر کے اوپر خود کوئی بات ہوئی نہ ہی ان کی سسٹر پہ کوئی بات ہوئی نہ ہی کاشیب سلون کے کام پہ کوئی بات ہوئی نہ ہی ان کی کسی چیز کی کوالیٹی پہ بات ہوئی بات ہوئی ان کے سٹاف کے بیہیوئر پہ اس میں کاشیب بھائی کا تھا کہ کاشیب بھائی کے رویہ ٹھیک نہیں ہے یا ان کی بہن کا تھا کسی کا بھی نہیں تھا مسئلہ آپ کے سٹاف کا تھا آپ کو مسئلہ نہیں تھا آپ کو چاہیے تھا آپ اپنے سٹاف کو انٹیروگیٹ کرتے ہیں آپ کو چاہیے تھا آپ اپنے سٹاف سے پوچھتے لیکنکہ دیکھیں یہ ایک کمپلین شیم آن یو گنز کچھ دن پہلے میری دوست سے ہے حیات گینٹی کاشیز کی سلون پہ برادر شوٹ کے لیے جو کہ انہوں نے بولا تھا کہ پروموشنل برادر شوٹ ہے ٹھیک ہے آپ آئیں ہمارے پاس اور وہ سب سین ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر ہوا یہ کہ ان کی اپنی ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ ٹک ٹاکس بنائیں ہم لوگوں ٹک ٹاک پوسٹ کرنی ہے ان کے پاس کوئی وہ پروفیشنل سیٹ اپ نہیں تھا کیونکہ ان کا پروموشنل کرائیٹیریہ ہی یہ ہے ویڈیوز ہے ٹک ٹاکس ہے جیسے کہ میں جانتی ہوں کاشیز کو تو میں نے ان کو ٹک ٹاک پہ دیکھا ہے کاشیز کی ٹک ٹاک پہ ویڈیوز ایون وہ لوگ سلیبریٹیز سے بھی ٹک ٹاکس بنا رہے ہوتے ہیں جو ان کے پاس شون کرتی ہیں کیونکہ ان کا بیسک میں ٹک ٹاک کی وجہ سے ہی کاشیز کو جانتی ہوں ٹھیک ہے ان کا بیسک وہی ہے پروفیشن کا پلاٹ فارم بھی ٹک ٹاک ہے میر نظر میں ٹھیک ہے تو وہ لوگ ویڈیوز بناتے ہیں اور یہ ان کی اپنی ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ ویڈیوز بنایں آپ ویڈیوز بنایں ہم آپ کی ویڈیوز بنا دیتے ہیں آپ کے فان سے ٹھیک ہے یہ سیم تھا اور وہ اب بول رہی ہیں بار بار کہ وہ اپنی ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں گزی تھی ٹک ٹاکس بنا رہی ہیں تو وہ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے اور پھر ان کے سٹاف نے سہر سے بتمیزی کی اور سہر نے آ کر اپنا آنسٹ ریویو شیئر کیا بکلز سہر وہاں پہ گئی تھی ایک کلابرشن پرپس پہ تو اس کا یہ تھا کہ وہ اس پہ آ کر ریویو شیئر کرے اس نے اپنا بینگنل فرنسل اس نے اپنا کام کیا اس نے اپنا ریویو شیئر کیا آگے سے وہ بول رہی ہیں پیسے لیو ہیں دیکھیں میری بات سنیں فیم کے لیے کر رہی ہیں وہ یہ بول رہی ہیں کہ نہ تو اس کو فیم کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اور نہ ہی پیسے کی ضرورت ہے الحمدلللہ ٹھیک ہے اور نہ ہی آپ لوگوں کو ٹرول کر کے کوئی اس کو جائداتیں مل جانی ہیں جو وہ آپ لوگوں کو ٹرول کرے گی کوئی نہیں مطلب اتنا فری نہیں ہے کہ کوئی آپ لوگوں کے لیے پیسے دے گا لیٹرلی ٹھیک ہے تو آپ وہ چیز تو چھوڑی رہیں جو آپ اب یہ کر رہی ہیں آپ نے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے اگلے بندگا کردار حراب کر رہی ہیں مطلب صحیح کر رہی ہیں آپ بہت ٹھیک جا رہی ہیں آپ مطلب بیسٹ ہے میں تو آپ سے کہوں گے کہ آپ اچھا سلان ہی کسی کا نہیں ہے کہ آپ اپنے سٹاف کو بجائے اس کے اس پر شرم سار کرنے کے معافی مانگنے کے آپ اس بندے کے کریکٹر پر بات کریں ان ٹرسٹ می میں اور سہر بہت سارے سلانز میں پہلے بھی گئے ہیں پرموشن کے لیے اور سب چیزوں پر کبھی ایسا نہیں ہوا مطلب کسی نے بتتمیزی نہیں کیا ہم لوگوں سے سب کچھ بات اتھا رہا اور سہر کی نیچر بھی ایسی ہے شیز ریلی فرینڈلی اور وہ ہر چیز میں بہت محال میں گھل مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوا مطلب اگر ایسا ہوا ہے کوئی انسان اپنے آنسٹ ٹیوی آپ کو شیئر کرے گا کس کو پڑھی ہے کہ وہ آکھ کیا کب سے جھوٹ بولے اتنا بڑا تماشا بنا دے اور میں نے دیکھا ویڈیوز کچھ ٹکٹاکرز کی اور کچھ انفلنسرز کی جو آپ بول رہے ہیں کہ بھئی کچھ موڈلز کی میں نے دیکھیں جو آپ بول رہے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ تو سب ٹھیک ہوا ان کے ساتھ یہ ایسا ہو گیا تو آپ کے ساتھ ٹھیک ہوا ہو گا ہمارے ساتھ جو ایکسپیرینس ہوا ہم نے شیئر کر دیا آپ لوگ کے سامنے ہے ہم پاگل ہیں ایمی بولنگ ویسے بھی آپ کو آپ کا اپنا پرسنل میٹر ہے ہمارا اپنا پرسنل میٹر ہے کیوں گوز رہے ہو بھئی کسی کی بات میں آپ اپنے حد تک رہو آپ کا اور ہم آپ کے گوڈ ایکسپیرینس میں نہیں بول رہے تو آپ بھی ہمارے بارڈ ایکسپیرینس میں اپنا کامپلیمنٹ مت پیش کرو اسلام علیکم ایرون امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کاشیز سیلون اور سہر حیات کے بھی اچھ کل کیا چل رہا ہے کتنی بدتمیزی ہوئی سہر حیات کے ساتھ کاشیز سیلون میں مجھے لگا تھا کہ کاشیز جو سیلون کے اونر ہے کاشیز سر یا ان کی سسٹر انم جو آکے معافی مانگیں گی اپلجائز کریں گی اپنی غلطی مانیں گی لیکن نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کاشیز کی جو بہن ہے انم باجی وہ آئیں انہوں نے بدتمیزی کی اتنی بدتمیزی کی ایک لڑکی کے جو کریکٹر پہ بولا جا رہا ہے اس کے پاسٹ کو چھالا جا رہا ہے اس کی پچر لگائی جا رہی ہے ایڈٹ کر کے مطلب اتنا کوئی کیسے گر سکتا ہے مجھے بلکل یقین نہیں آرہا مجھے حیرت ہو رہی ہے ان لڑکیوں پہ ان عورتوں پہ جو کاشیز کو سپورٹ کر رہی ہیں یہ سب دیکھنے کے بعد بی کیوں کیونکہ ان کو بلکل جیسی تو انفلوینسر ہیں جو سو کال انفلوینسر ہیں ان کو فریم میں مست میں کام کروانا ہے کاشیز سے میں اس لیے بول رہی ہیں کہ میں کاشیز میں شوٹ کروا چکی ہوں پہلے کاشیز کا اور میرا جویلوی کا شوٹ